اگر آپ کے گھر میں چانک مہمان آ جائیں تو کباب بنا کے کباب کے اوپر دہیں ڈال دیں اسلام علیکم میں ہوں شہر محمد رفی اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ سیکرٹ ریسپی یوٹیوب چینل تو آج ہماری کچن میں بنیاں بہت زبردست سے دہیں والے کباب دیکھیں الحمدللہ کتنے زبردست ہمارے دہیں والے کباب بن کے تیار ہو گیا ہے تو بغیہ سکپ کی ہے آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھنی ہے تو اگر آپ کو جو میری آج کی ریسپی اچھی لگے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں جس کا نام ہے فوڈ سیکرٹ ریسپی اور ساتھ میں نوٹفکیشن کو پریس کریں تاکہ مل سکے آپ کو میری ہر آنیمل ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں اس کی وجہ سے میری حوصل وضائیتی ہے اور مجھے کمنٹس بوکس میں ضرور تائیے گا کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسے لگی تو آئیے پھر دیکھتے ہیں آج کی بہت زبردست سی دہیں کباب کی ریسپی تو آئیے اللہ پاک کے نام سے آج کی بہت زبردست سی دہیں کباب کی ریسپی شروع کرتی ہے دہیں کباب بنانے کے لئے میں نے چوپر لے لیا چوپر کے اندر میں نے بلیڈ لگا لیا اگر آپ کے گھر میں چوپر نہیں ہے تو کوئی مسرح نہیں ہے آپ بریک جالی سے نکلے ہوئے کیومے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو چوپر کے اندر شامل کر دیں گے بیف آدھا کلو میں نے بیف کا گوشت لیا آپ چکن مٹن کا بھی لے سکتے ہیں اس کو میں نے اچھی طرح دو لیا تھا تھوڑا صدرک شامل کریں گے تین سے چاٹ ٹیبل سپون ایک چھوٹے سیز کا پیاز لیا تھا اس کو چاٹ ٹکر میں میں نے کٹ لیا دو موٹی والی حریمیز شامل کریں گے اس کے اندر یہ تیزہ تکھی نہیں ہوتی لسن کے جوے شامل کریں گے پانس سے چھے عدد مسالے شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون لیا میں نے کٹا ہوا دھنیا ایک ٹی سپون کٹی ہوئی کالی مرچ اور ایک ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ اس کباب کے اندر آپ نے کٹا ہوا شامل کرنے اس سے بہت زبردست فلیور آئے گا ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون لال میز کا پوڈر ایک ٹی سپون حلدی اور ایک ٹی سپون کٹی ہوئی مرچیں گھر کے بیسک مسالوں کا استعمال کریں گے بہت زبردست سے یہ کباب بنتے ہیں یہ سارا مسالہ چوپر کے اندر شامل کریں گے بند کریں گے اور اس کو چسک کریں گے اچھی طرح چوپرس دیکھئے اس کو میں نے اچھی طرح چوپرس کر لیا بہت زبردست سا کیمہ تیار ہو گیا اب بلیٹ کو نکال لیں گے اور ہاتھ سے کریں گے اس کو اچھی طرح میکس کباب بنانے سے پہلے اچھی طرح آپ نے اس کو میکس کرنے یہ دیکھئے میکس کرنے کے بعد اس طرح کی ایک میں نے لے لیا سیکھ لے لیا سیکھ کے اوپر اس طرح آپ نے کیمہ لگانے اور چھوٹے چھوٹے آپ نے اس کے کباب بنا لیا بہت ہی ایزیلی بن جاتی ہیں یہ دیکھی کتنا زبردست سا کباب بن کے تیار ہو گیا ایزیلی بن جاتی ہیں اسی طرح سارے کباب بنا لیتی ہیں اس طرح آپ نے اس کو نکال لینا ہے تو سارے کباب میں نے بنا کے دوسری طرف رکھتی ہے پین میں نے چلے کو اپر رکھ دیا پین کے اندر شامل کریں گے تین سے چار ٹیبل سپون کوکنگ اوئل اول کا زیادہ اپنے استعمال نہیں کرنا فلیم کو آپ نے میڈیم رکھنا ہے اس کے اندر شامل کر دیں گے کباب جو ہم نے بنا کے رکھے ہوئے تھے سارے کباب اس کے اندر شامل کر دیں گے تین سے چار منٹ کے لیے آپ نے میڈیم فلیم کے اوپر ان کو پکانا ہے پکانے کے بعد ان کی سیٹ چینج کریں گے دیکھیں کباب کی سیٹ چینج کر دیں گے اب آپ نے لینے آدھا کپ دہیں اور کباب کے اوپر اس طرح اپنے دہیں شامل کر دیں گے اور اس کو اوپر سے کور کر دیں گے سلو فلیم کے اوپر دس منٹ کے لیے تو ملتے ہیں انشاءاللہ دس منٹ بعد دیکھیں دس منٹ ہو گیا دس منٹ کے لیے میں نے سلو فلیم کے اوپر چھوڑ دیا تھا کبابوں کے اوپر شامل کریں گے لیمن لیمن شامل کرنے کے بعد شامل کر دیں گے ایک ٹی سپون کٹی ہوں مرچیں اور ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ دو سے تین میٹ کے لیے بھونیں گے ہائی فلیم کے اوپر اور اس کو کریں گے ڈی شاؤٹ دیکھئے کباب کو میں نے ڈی شاؤٹ کر دیا ہے الحمدللہ الحمدللہ بڑے ہی زبردست ہمارے دہیں والے کباب بن کے تیار ہو گیا ہے چٹرین کے ساتھ نان کے ساتھ صرف کیجئے گا بہت ہی مزے کے بنے تھے ضرور بنائیے گا تو اگر آپ کو یہ میری آج کی ریسپی اچھی لگے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں جس کا نام ہے فوڈ سیکرٹ ریسپی اور ساتھ میں نوٹفکیشن کو پریس کریں تاکہ میرے سکے آپ کو میری ہر انیمولی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے